آپ بہت سے لوگوں نے مچھلیوں کی بارش کے بارے میں تو سنائی ہوگا پر آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں ایک ایسی جگہ بھی ہے جہاں ہر سال مچھلیوں کی بارش ہوتی ہے اور آپ نے ایسی جگہ پہلے کبھی دیکھی ہے آپ اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں ان چٹانوں کے اوپر اتنے بڑے پتھر کس طرح حرکے ہوں گے اور یہ اتنے بڑے پتھر اتنی ہنچائی پر کیسے پہنچے تو دوستو آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا کیونکہ اس ویڈیو میں آپ انجوائی کرنے کے ساتھ کافی انفورمیشن حاصل کریں گے تو چلیے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نیو ہماری ویڈیو پر آئے ہیں تو ہماری یوٹیوب چینل پراؤن دی ورڈ کو سبسکرائب کر دیجئے ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نیو ویڈیو آسانی سے مل سکے بارش برسنے کے ساتھ کبھی آپ نے اولے گرتے تو دیکھیں ہی ہوں گے لیکن آٹھ فروری دوزار اٹھارہ کو ارجنٹینہ میں ایک ایسا حادثہ ہوا جسے دیکھ کر سب در گئے یہاں شام کے وقت ہلکی بارش ہوئی اور ساتھ ساتھ چھوٹے چھوٹے اولے گرنے لگے لیکن کچھ دائم بعد ہی اولے ٹینس بال جتنی شکل اگتیار کر گئے یہ اولے جہاں بھی گرتے وہیں کافی نقصان ہوتا ان اولوں کی وجہ سے پاس کھڑی گاڑیوں کے ششے ٹوٹ گئے ان کے علاوہ بہت سے لوگوں کو چھوٹے بھی آئیں نمبر ایٹ گلف آف الاسکا میں ایک ایسی جگہ ہے جہاں دو سمندر ملتے ہوئے نظر آتے ہیں پر یہ دونوں سمندر کبھی آپس میں مکس نہیں ہوتے جیسا کہ آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہا ہے اس ویڈیو میں آپ واضح دیکھ سکتے ہیں کہ ایک سائیڈ کا پانی نیلے رنگ کا ہے دوسری سائیڈ پہ ایک گدلے رنگ کا پانی نظر آ رہا ہے نمبر سیون نورویگن ڈیڈ ہیری دوزار بارہ میں بیس ٹن سے بھی زیادہ مچھلیاں نورتھ نورویگ کے کنارے پر مردہ حالت میں ملیں اور یہ ساری مچھلیاں رات و رات ہی غائب ہوگیں یہ اتنا بڑا حادثہ کیوں اور کیسے ہوا اس کے بارے میں آج تک کوئی نہیں جان سکا ہر سائنٹسٹ نے اس واقعے کو اپنے ایکسپیرنس کے مطابق بیان کیا پر کوئی بھی اس واقعے کو ٹھیک سے ایکسپلین نہیں کر پایا نمبر سکس رنگنگ روگ پینسلوینیا میں پہاڑوں کے اوپر کافی تعداد میں پتھر موجود ہیں اور کوئی نہیں جانتا کہ یہ پتھر کیوں اور کہاں سے آئے یہ پتھر لوگوں کے لیے کافی حران کن اس لیے ہیں کہ ہر پتھر کو ٹھوکر مارنے سے الگ الگ قسم کی آوازیں آتی ہیں اور یہ ہر پتھر کی اپنی الگ آواز ہے لوگ ان پتھروں کو دیکھنے کے لیے دور دراز سے آتے ہیں اور کافی انجوائے کرتے ہیں نمبر 5 چنائے ٹائم پیش کا ریور یہ ایک ایسا ریور ہے جسے اُبلتے ہوئے ریور کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اس کی لمبائی 6.4 کلومیٹر ہے اور یہ اُبلتے ہوئے پانی کا ریور ہے یہاں 24 گھنٹے قدرتی طور پر پانی 60 ڈگری پر اُبلتا ہی رہتا ہے اس لیے اُبلتے ہوئے پانی کی وجہ سے بوائلنگ ریور کے نام سے بھی جانا جاتا ہے موسیقی نمبر 4 پہ ہے موویل کیپ 1986 میں قدائی کے دوران کچھ ورکرز کو ایک دنیا کی عجیب و غریب گار ملی جو پوری طرح سے بند تھی یہ گار رومانیا میں پائی جاتی ہے اس گار کے بارے ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ سائنس دانوں کا کہنا ہے کہ یہ گار پچھلے پچھپن لاکھ سالوں سے ایسے ہی بند پڑی تھی ورکرز کا کہنا ہے کہ اس گار میں ایک جھیل بھی ہے جو پانی کی بجائے سلفیورک ایسے سے بھری ہوئی ہے موسیقی نمبر 3 ٹری وارٹر فال اس ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک درخت کے اندر سے پانی کا چشمہ پھوٹ رہا ہے لوگ اسے دیکھ کر بہت ہی حران ہوتے ہیں کہ یہ کیسے اور کہاں سے پانی درخت میں سے بہر آئے جب بھی یہاں بارش ہوتی ہے تب اس درخت سے پانی کا چشمہ سانمودار ہو جاتا ہے اور یہ بہت ہی حسین نظارہ ہوتا ہے دیکھنے والوں کے لئے نمبر 2 ارتھ پیرامیڈ اس ویڈیو میں دیکھ کر آپ کے خیال میں یہی سوال آئے گا کہ اتنے بڑے پتھر آخر ان چٹانوں پر رکھے کیسے گئے اٹلی میں موجود یہ چٹانیں ارتھ پیرامیڈ کے نام سے بھی جانی جاتی ہیں موسیقی موسیقی آپ نے سوشل میڈیا پر کئی ایسی ویڈیوز دیکھی ہوگی جس میں آپ کو مچھلوں کی بارش نظر آتی دکھائی دی ہوگی جی ہاں یہ جگہ میکسیکو میں واقع ہے جہاں کئی برسوں سے بھی زیادہ ہر سال مچھلوں کی بارش ہوتی ہے موسیقی موسیقی جی تو دوستو آپ کو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا تاکہ آپ کو آنے والی ہر انفارمیٹیو اور دلچسپ ویڈیو آسانی سے مل سکے موسیقی